مرد قسمتی سے پاکستان بنتے ہی ہمارے رہنمائیہ نے قوم فوراً اس دار فانے سے پوچھ کر گئے انہیں زیادہ موقع نہ ملا جو پودا لگایا تھا اس کی گوڑی کر سکے اس کو غزہ فراہم کریں اور اس کو تناور درخت بنتا ہوا دیکھ سکے اس کا پھل کھا سکے پھر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے پھر گدیں آگئیں جو اس وطن کو نوچنے لگے اور ستر سال سے اس ملک کو نوچا جا رہا ہے ایک تو اس نظریہ پہ کام نہیں کیا گیا جس نظریہ نے ہمیں ایک قوم بنانا ہمارے دہاتوں میں آج بھی چودری اور کمی کی تقسیم موجود ہے اور ہمارے شہروں میں آج بھی سرمایہ دار اور غریب کے درمیان سرکھ آئے آج بھی گورے اور کالے کی تقسیم یہاں پائی جاتی ہے اسلام تو اسے ختم کرنے آیا تھا اسلام تو اسے مٹانے آیا تھا حضرت ابو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا اللہ اکبر تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہا جب سے اسلام لائے ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا میں نے کوڑے کھائے ہیں ضربیں سہی ہیں میں نے تبتی ہوئی ریتوں کی اوپر اپنے آپ کو مشک ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہے ہیں لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا آج دکھی ہو گیا ہوں کہا کیا ہوا کہا ابو زہر نے مجھے کالے ہونے کا تانہ دیا کالی ماں کا بیٹا کہا تو ربی رسول نے فرمایا جاؤ ابو زہر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولہ تھا تو کہا جا کے یہ تانہ ابو زہر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے تو جو تانہ مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آ گی آ گی اللہ اکبر ابو ابو زہر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تو مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر دے یہ اسلام کا دیا ہوا فیضہ تھا ہم گروہوں میں بٹ گئے ہم فرقوں میں بٹ گئے چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے آئے ہیں کھول دے اپنے باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ایک قوم بننا تھا دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن نقشہ پیچ کرنا تھا اس وطن کو تجربہ کا بنانا تھا اسلام کی اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ اسلام کا روپ ہے لیکن ہم ایک حجوم بن کے رہ گئے حجوم بھی بے ہنگم آوارہ ہم ایک قوم نہ بن سکے ایک جسد واحد نہ بن سکے ہم اسلام کے اس نظریے کا عملی نمونہ نہ بن سکے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس وطن کو حاصل کرنے کے لئے قربانیاں دیتی لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا وطن چھوڑ کے آنا لیکن بدقسمتی سے آج ہاں جہاں کھڑے ہیں جو ہماری حالت ہے بن گئے دن کے نشیمن کے کفز کی تیلیاں بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے تیئیس مارچ تجدید اہت کا دن ہے آج ہم اہد کریں کہ ہم نئے آہنگ سے نئے ارادے سے نئے بھاکپن سے قوم سازی کا عمل کریں گے اور اپنے وجود کو قوم کے وجود میں گم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کے جیئیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھ کے ان چند ہزار لوگوں کے اندر یہ بات اگر کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے حالات تو دگرگو ہیں لیکن مجھے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے اس جگنوں کی طرح جو اندھیرہ چھا جائے تو اپنی پیٹ پہ لال ٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لیے چل نکلتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں مٹا دینا میرے پاس کا روگ نہیں لیکن وہ اپنے حصے کا چراغا ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کوتا ہی نہیں کرتا اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے اور اس وطن کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے موسیقی 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 موسیقی